اسلام علیکم بہاول نگر کا یہ تیسرا واقعہ ہے اس کو آپ نے بالکل بھی اگنور نہیں کرنا تیسرا لڑکا کڈنیپ ہوا ہے بہاول نگر سے اور لڑکیوں کے ذریعے ویڈیو کال کر کے نازیبہ حرکتیں اور باتیں کر کے بچوں کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے پہلا بچہ اغوا ہوا تھا جہنگیر کارڈن سے دوسرا بچہ حسینہ باد چوک میں میرا بہت اچھا دوست ہے نبیل ڈیکوریشن والا اس کے چھوٹے بھائی کو کڈنیپ کیا اور تیسرا بچہ مبارک گیٹ سے میرا دوست ہے عرفان پرنٹر والا جو ہے اس کے بھتیجے کو کڈنیپ کیا گیا ہے طریقہ واردات ان کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے ذریعے ویڈیو کال کرتے ہیں نوجوان لڑکے ٹارگٹ کس کو کرتے ہیں نوجوان لڑکوں کو بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس سیج کے لڑکوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں ٹارگٹ کرنے کے بعد لڑکیوں کے ذریعے نے کالیں کرواتے ہیں نازیبہ حرکتیں اور باتیں کرواتے ہیں پھر ان کو بلواتے ہیں ایریا سے باہر سب شامل ہیں بیچ میں کسی پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا بلانے کے بعد اغواہ کر کے بچہ غائب ہو جاتا ہے تین سے چار دن کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بچہ اس کی ویڈیو آتی ہے آپ کے نمبر پر کہ وہ زنجیروں سے بندہ ہوئے اس کو تشدد کر رہے ہیں اس کو مار رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے خدا کے لیے مجھے بچائیں خدا کے لیے مجھے بچائیں میں خود اپنی آنکھوں سے یہ ویڈیوز دیکھ چکا ہوں چلا رہا ہوتا ہے وہ بچہ اور پھر آپ سے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اچھی خاصی اماؤنٹ کی کہ اگر آپ کو اپنا بچہ زندہ چاہیے تو ہمیں یہ اماؤنٹ کچھا کا علاقہ یاد رکھیں کچھے کا علاقہ یہ ساتھ کا بات سے آگے آتا ہے جو سندھ تچ کرتا ہے نہ تو وہاں کوئی رینجر جاتی ہے نہ پولیس جاتی ہے نہ کوئی بھی نہیں جاتا اور بہت ہی خطرناک لوگ ہیں یہ اپنے بچوں کو آویرنس دیں خدا کے لیے جنگل کی آگ کی طرح اس ویڈیو کو پھیلائیں نوجوانوں کو بتائیں کہ بیٹا اگر کوئی رونگ نمبر سے آپ کو کال آتی ہے کسی لڑکی کی ویڈیو کال آتی ہے نازیبہ حرکتیں یا باتیں کرتی ہے فوراں اس کو بلوگ کرو وہ آپ کو اپنے جال میں پھسانے کے بعد پھر اپنے بتائے گئے ٹھکانے پہ بلاتی ہیں پھر آپ کو اغوا کر کے وہ اس کچھے کے علاقے میں لے جاتی ہیں پانچ چھے دن تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ بچہ ہے کہاں پہ پھر اس کی تشدد والی ویڈیو آتی ہے جو آپ برداشت نہیں کرتے اور مطلب ان کی موٹی ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنے پیسے بھجوائیں ہمیں اور بندہ مجبور ہو کے پھر وہ پیسے بھجواتا ہے خدا کے لیے نوجوانوں کو بتائیں اس میں شرم محسوس نہ کریں نوجوانوں کو اویرنس دیں کہ بیٹا اس طرح کی کوئی ویڈیو کال آئے فوراں اس کو بلوگ کریں یہ تیسرا واقعہ جو میں اپنا ذاتی طور پر میں جن کو جانتا ہوں لوگوں کو نبیل کو حسین آباد چوپ میں ڈیکوریشن کی دکان ہے میرا بڑا اچھا دوست ہے اس کا سغہ بھائی اس کی ویڈیوز بقاعدہ میں نے خود دیکھی ہیں اور آج یہ مبارک گیٹ میں میرا ہمساہ ہے اس کو کنیپ کر لیا گیا ہے تو خدا کے لیے اس کو شرم محسوس نہ کریں بچوں کو اویرنس دیں تھینکیو